اے اگر آئین، قرآن، دین، اسلام، رسول کا نام، عزان، نماز واقعی یقین کر لیجی اس بات میں کوئی شب اور شبہ نہ رہے آپ کے ذہن میں کہ اگر آج اللہ کا نام واقعی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے رسول کے ممبر پر وہ آگے دلیل دے رہو رسول کے ممبر پر وہ آگیا تھا جو شراب پیتا تھا رسول کے ممبر پر وہ آگیا تھا جو زنا کو حلال سمجھتا تھا رسول کے ممبر پر وہ آگیا تھا جو بندروں کے ساتھ وہ کام کرتا تھا کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے رسول کے ممبر پر وہ آگیا تھا کہ شاہر ابن خبر تھا رسول کے ممبر پر وہ آگیا تھا کہ جو مغلل بن فسق تھا خلعان گناہ کرتا تھا گناہ کے کام کرتے ہیں اسے کوئی چہرن محسوس نہیں ہوتی تھی اگر حسین ابن علی اس پر قربانی نہ دیتے تو یقین کر لیجئے نہ دینِ خدا ہوتا نہ شریعتِ خدا ہوتی نہ کتابِ خدا ہوتی نہ نامِ خدا ہوتا نہ ذکرِ خدا ہوتا خدا نے خود حسین ابن علی کے ذریعے سے ایسا کام کروایا کہ قیامت تک توہید باقی رہے قیامت تک توہید باقی رہے قیامت تک توہید والے باقی رہے قیامت تک توہید کا درس باقی رہے ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے دین کے پاس جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے لیکن ایک سوال حسین کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی ہے امام حسین کے پاس یہ قوت کہاں سے آئی ہے امام حسین کے پاس یہ جذبہ یہ بلولہ یہ انگیزہ یہ طاقت کے قوت کہاں سے آئی ہے اگر اسے سمجھنا ہے تھوڑا تب پیچھے جنب پڑے گا آئیں اور آئیں اور چل کر آج شمیج ہوگا اس دعا کو دیکھیں کہ جسے دعائے عرفہ کہا جاتا ہے اگر اس دعا کے مضامین کو پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے حسین ابن علی کو طاقت کہاں سے ملی ہے حسین ابن علی کو قوت کہاں سے ملی رہے ہیں حسین کی طاقت اور قوت کا سکرچشمہ کونسی ذات ہے وہ جو خدا کی بارگاہ میں جھکتا جا رہا ہے خشیت کی میراج پر پہنچتا جا رہا ہے اللہ کی بندگی کی میراج پر پہنچتا جا رہا ہے اب اللہ کی آواز آ رہی ہے اِنَّا أَوْلِيَا أَلَّا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ جو اللہ کے ولی ہوگے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کسی کا در ہوگا